اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکرم زی قدر حضرات و خواتین میری ماں و بہن و بیٹیوں اور میرے محترم بزرگو دوستو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج آپ کے سامنے ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جن گھروں کے اندر غربت ہے پیسے کی کمی ہے گاڑی نہیں گھر نہیں بچوں کی پڑائی کے لیے پیسے نہیں اور صحت کے لیے کوئی اچھی غزا نہیں ہر وقت بیماریوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں تو ان کے لیے میرے بھائیوں اور دوستو اللہ کے دو ایسے اسم ہیں جو گھر کے اندر بیوی ہے بیوی کا گھر کے اندر بڑا اہم کردار ہے میرے بھائیوں اور دوستو اگر راز سونے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں وظیفہ اگر اس کے مطابق آپ نے وظیفہ کر لیا تو آپ کے گھر والے تو الگ آپ کے ہمسائے آپ کے رشتہ دار بھی حیران ہو جائیں گے کہ ان کے گھر اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق کہاں سے دے دیا ہے بڑی یہ اکل کے خلاف بات ہوگی لیکن یہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ بیویاں گھر کا سیرہ ہوتی ہیں بیویاں گھر کی زینت ہوتی ہیں بیویاں گھر کا سکون ہوتی ہیں اور گھر کی رونک ہوتی ہیں اکثر ان گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہو جاتی ہے جن گھروں کے اندر ان کی بیویاں خوش نہیں ہوتی اکثر خاوند ان بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے آپ نے کپڑے اچھے لے لیتے ہیں لیکن بیوی کے کپڑے اس اپنے لیول کے نہیں لیتے آپ خود اچھی گزا خواہ لیتے ہیں لیکن بیویوں کے لیے وہ اچھی گزا ان کو میسر نہیں ہوتی تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں آپ کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے گھر کے اندر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر بیوی خوش ہو اور رات کو یہ دو اسم پڑھ کر سوئے خدا کی قسم وہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا اتنا اللہ رب العزت دینا شروع کر دیں گے کہ ان کا یہ تصور بھی نہیں ہے کہ کہاں سے رزق آ رہا ہے اللہ پاک وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ بہم و گمان بھی نہیں کر سکتے اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں گھر کے اندر امن اور سکون ہونا چاہیے میرے بیوی کے اندر ہم آنگی ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب سارا دن گھر والا مزدوری کر کے آتا ہے یا گھر والا اپنے کام کاج آفس سے آتا ہے تو آگے بیوی کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے وال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے چیرے میں کوئی رانک نہیں ہوتی گھر کے اندر کوئی کپڑا ادھر پڑا ہوا ہے کوئی برتن ادھر پڑا ہوا ہے جب وہ خامد گھر کے اندر آتا ہے تو پھر وہ دیکھ کر اس کا ذین خوش نہیں ہوتا وہ کئی دفعہ تو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ بول پڑتے ہیں لیکن کچھ اپنے آپ پر کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس بیوی کو اپنے خامد کی اہمیت کا نہیں پتا ہوتا جس وجہ سے وہ معاملات اچھے گھر کے نہیں چلتے میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں و بہنوں بیٹیوں یہ بات آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ سب سے پہلے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب خامد گھر آئے تو بیوی کو اچھا لباس اور اچھا تیاری کر کے خوبصورت بن کر پیش ہونا چاہئے تاکہ وہ آئے اور ذہنی طور پر ریلیکس ہوئے کہ گھر کے اندر میرے امن ہے سکون ہے اور وہ خوش ہوگا تو جب خوش ہوگا تو اللہ کی ذات اس کے اوپر اتنا کرم کرے گی گھر کے اوپر کہ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے اللہ رزق دے رہا ہے اتنیا خوشیاں اللہ کہاں سے دے رہا ہے آپ کا میاں بیوی کا تعلق اچھا ہونا اللہ تعالی کی ذات خود شامل حال ہو جاتی ہے اللہ پاک فرشتوں کو آرڈر دیتے ہیں کہ جاؤ اس گھر کے اندر امن اور سکون ہے جاؤ رحمتیں برساؤ جاؤ سلامتیں برساؤ جاؤ برکتیں لے کر جاؤ میرے بھائی اور دوستو جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں آپس میں کسی نباز سے آپس میں گفت و شنید ہو جاتی ہے تو رات کو جب سب لوگ سوتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ بھی اکٹے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں پھر دسکشن کرتے ہیں تو بڑا شیطان پھر کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ آج تم نے کیا کیا آج فلان نے کیا کیا تو ایک شیطان جو ہے وہ کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کو لڑایا ہے آج میں نے میاں بیوی کو لڑایا ہے وہ آپس میں بڑی محبت کرتے تھے بڑے اچھی بول چالتی بڑا اچھا تعلق تھا لیکن میں نے منت کی کسی نباز سے میں نے ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالا اور وہ آپس میں لڑ پڑے تو شیطان کیا کہتا ہے اس آدمی کو کہ تم ادھر آؤ میری کرسی پر بیٹھو وہ اپنی مسند پر اس کو بٹھا دیتا ہے کتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیوں اور دوستو کتنا بڑا گناہ ہے اور شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ یہ فعل ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں لڑانا اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو اس موزی مرض سے بچ جاؤ موزی گناہ سے بچ جاؤ گھروں کے اندر محبت اور پیار لے کر آؤ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اتنا رزق دیں گے اتنا رزق دیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے تو عمل بتانے سے پہلے اس چینل پر جنہوں نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فوری طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی یہ فیدے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے کیونکہ مقصد ہے دنیا کو فیدہ پہنچانا گھروں کے اندر امن لے کر آنا گھروں کے اندر اللہ کا دین لے کر آنا اور گھروں کے اندر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی سنت کو بحال کرنا صرف فقط مقصد یہ ہے اللہ پاک ہمارا یہ مقصد قبول اور منظور فرمائے اب ہم وظیفہ کی جانب چلتے ہیں میرے بھائی اور دوستو وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جب نمازہ پڑھ لیں تو اس کے بعد سونے سے پہلے اول و آخر ایک بار دروشری پڑھنا ہے اور اللہ کے دو اسم ہے ایک اسمیں ان کا ذاتی نام ہے اللہ اور دوسرا صفاتی نام ہے یا نافعو یا اللہ یا نافعو نفع پہچانے والے اس کا معنی یہ ہے یہ دونوں آپ نے ایک ذاتی نام ایک صفاتی نام اس کی ایک تسبیح پڑھ کر ایک تسبیح سعودانو والی ہوتی ہے لیکن آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں اور دوستو میری ماں و بہنوں بیٹیوں یہ بات بڑی قابل غور ہے جو میری بات خامن سن رہے ہیں وہ اپنی بیویوں کو صحیح طریقے سے سمجھانا اور جو میری ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں وہ خود بھی صحیح طریقے سے سمجھ لینا ایک سو ایک مرتبہ اول و آخر دروش شریف کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور اگر مہواری کا کوئی مینسز کا ہو تو پھر بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتی ہیں ناپاکی کی حالت میں بھی اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو بالکل پراپر روٹین سے لے کر آنا ہے راست ہونے سے پہلے میری بینوں میری بیٹیوں ایک ہفتے کے بعد آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزک اللہ کی ذات دینا شروع کر دیں گے کہ یہاں سے جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور گھر کے اندر خوشی آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے ایسے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ خدا پہران ہو جائیں گے محلے والے حران ہو جائیں گے یہ کیوں ہے یہ اللہ کے دو اسم ہے ان کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے اس کے اندر بڑا نور اور جمال اور کمال ہے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ اللہ کا اسم ہے ایک ذاتی نام ہے دوسرا صفاتی نام ہے اس کے اندر جب آپ وظیفہ کریں گے تو پھر آپ کو اس کی پاور کا پتا چلے گا کہ اس کے اندر کتنی پاور اللہ نے رکھ ہوئی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہن و بیٹیوں اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو اپنی فیملیز میں شیئر کرو تاکہ ہر گھر کے اندر خوشیاں رب لائے ہر گھر کے اندر پیسے کی فراوانی ہو ہر گھر کے اندر ہر انسان کا گھر اپنا ہو گاڑی اپنی ہو اور اتنے پیسے ہو کہ خوش و خرم اپنی زندگی کو گزار سکیں میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں و بہن و بیٹیوں اس وظیفے کو احتمال کے ساتھ کرنا ہے اور میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر امن لے کرو میں اپنے بھائیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو اپنی بیویوں پر سختی کرتے ہیں ان کو تکلیق ہو جاتے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے کہ عورت کو میں نے پسلی سے پیدا کیا ہے اس کو محبت سے تم سٹھی کر سکتے ہو لیکن سختی کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی سختی ٹوٹنے سے کیا مراد ہے طلاق ہو جائے گی تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے اپنی موں میں نرمی پیدا کرو اپنے زبان کے اندر ایسی لچک پیدا کرو کہ جیسے بیوی خوش ہوتی ہے اس کے مطابق آپ بھی چلو تو یہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی کے نیچے لگ گئے ہو یہ ہو گیا ہے لوگوں کی باتوں کو کان پر دھرو انشاءاللہ اللہ پاک ہم صاحب کو اپنی زمان میں رکھے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرو اللہ پاک ہم صاحب کا حامی ناصر ہو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکہ